بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاس کے اس جملے سے جو حلف اٹھانے کی صورت میں ہم نے پڑا تھا اس کو وقاس میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا وکیل صفائی آپ خلائی مخلوق کے اس دعوے کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے وقاس میں ان الزامات کا ذمہ دار اہل زمین کو سمجھتا تو ہوں لیکن یہ ہماری مجبوری ہے ہمیں فرنیچر کے لیے لکھڑی چاہیے اندھن کے لیے لکھڑی چاہیے اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ہمیں لکھڑی درکار ہے اس لیے درخت کاٹنے ضروری ہیں اپنے گھروں اور کارخانوں کا استعمال شدہ پانی ہمیں کہیں تو بہانہ ہے اور وہ ہم نہروں اور دریاؤں اور سمندروں میں بہاتے ہیں اسی طرح گاڑیاں اور دوسرے آلات کا استعمال شورت و خود بخود پیدا کرتا ہے یہ تو ہماری مجبوری ہے آپ ان سباتوں کے لیے ہمیں مقدموں میں نہیں گھسیٹ سکتے وکیل صفائی خلائی مخلوق اس کے جواب میں کچھ کہے گی خلائی مخلوق جہاں تک میرا خیال ہے یہ مجبوری نہیں لا پرواہی ہے آپ فرنیچر لکھڑی کے علاوہ بھی بہت سے چیزوں کا بنا سکتے ہیں اندھن کے لیے بھی بہت سے دوسری چیزیں ہیں اسی طرح استعمال شدہ پانی ساف ستری نہروں اور دریاؤں اور سمندروں میں پھیکنے کی بجائے کھیتی باڑی میں استعمال ہو سکتا ہے گاڑیوں کے ہور نہ بجائے جائیں اور کارخانوں کے شور کو کم کرنے کے انتظامات کیے جائیں تو شور بھی کم کیا جا سکتا ہے وقاس لیکن ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے ہمیں تو ابھی اپنا کام چلانا ہے یہ سارے انتظامات کرنے کی وجہ سے کام رکھ سکتے ہیں خلائی مخلوق لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی کام چلانے اور مستقبل کے بارے میں نا سوچنے والوں کا مستقبل ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے وکیل صفائی جناب آہ ہمارا بیان یہی تھا جج عدالت کا فیصلہ کل سنایا جائے گا جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیش کار کو دے دیتے ہیں بیٹا یہ آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو ایک دفعہ پھر سے آپ نے گھر میں اپنے بڑے بہن بھائی کے سامنے یا پھر اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں اس کو ایک دفعہ پھر سے پڑھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ بھی آجے اور آپ کو یاد بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنی سلیشن بک کا پیش نمبر 06 اس کے اوپر آپ کے جو سوالات اور جوابات موجود ہیں ان کو آپ نے اچھے طرح سے یاد کر لینا میرا بیٹا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پیش پر پیش 07 خاص طور پر اس پیش کو آپ نے آج کے ویڈیو کلاس کے حوالے سے جو آپ کا ہم وقت ہے اس طور پر آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اس میں آپ کے سوال نمبر ایک پر الفاظ جملے ہیں ان کو یاد کرنا ہے اور سوال نمبر دو پر درست جواب کے گردائرہ لگا کر اس کے نشاندہ ہی کرنی ہے درست جواب کی تو یہ بلا پیش آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبب بہت اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ